شادی کے بعد شوہر کو پیار محبت سے راضی کر کے تاکہ وہ ڈس ہارٹ نہ ہو تاکہ اس کی دلازاری نہ ہو کوئی ایسی بیوی کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ کرے اگر وہ عذر پیش نہ کرے اس وجہ سے بیان کر کے نہ کریں تو اس نے گناہ بھی نہیں ہوتا لیکن بغیر کسی عذر کے شوہر کو منع کر دینا یہ گناہ ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ شوہر کی اطاعت تو واجب ہے اس کے علاوہ باقی دیگر امور میں شوہر نے کہا کپڑے باستری کر دو باہر چلی جاؤ نہیں جاؤ ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ شوہر کی اطاعت کرنا افضل اور اولا ہے واجب نہیں ہوتا افضل اور اولا کا مطلب یہ ہے کہ کہنا ماننا بہتر ہے نہ مانے تو اس صورت میں گناہ گار ہو سکتی ہے کہ جب شوہر کی شدید دلازاری ہو ورنہ نہیں ہوگی یوں کہہ لیجئے آپ کہ شوہر اگر کوئی بات کہے تو عورت غور کر لے کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانتی تو کیا اس کی دلازاری ہوگی کیا یہ مطلب غصے میں آ کر کوئی غلط اقدام تو نہیں اٹھا لے گا تو اس کو کہنا مان لینا چاہیے اور اگر نارمل وے میں جیسے شوہر کہتا ہے بھئی نہ جاؤ آج بھی بہتر نہیں ہے اور بیوے کہنے بھی میں تو جا رہی ہوں تو اب یہ نہیں کہ شوہر کی بات کیوں نہیں مانی گناہ گار ہوگی تھوڑا بہت بیوی اس طریقے سے کر سکتی ہے باقی جو ساس حضرات خواتین ہیں ساس ہیں وہ شاید میری بات کو سن کر کچھ ناراض ہوں گی کہ یہ ہمارا گھر کا محول مفتی صاحب نے خراب کر دی اچھا خاصا ہم نے گھر میں محول بنایا ہوا تھا لیکن اصل چیز ہے شریعت میں بڑی مادرت کے ساتھ کیونکہ بہن نے کوئسٹن کیا مجھے شریعت بیان کرنے کا حکم ہے تو اس لیے ساس کی اطاعت بہو کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی اکیڈمی میں بچیاں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ساس کو بالکل والدہ کے مثل سمجھیں اگر وہ پیار محبت سے کچھ کہہ رہی ہیں تو ان کی اطاعت کرنے میں سادت کی بات ہے انہیں عدب دیں احترام ان کا کریں تاکہ آپ کے شوہر بھی اس واسطے سے آپ کی عظمت اپنے دل میں بڑھتی محسوس کریں اور آپ کے طرف اچھے توجہ کریں اگر آپ اس کے شوہر کی ماں کا کہنا نہیں مانیں گے اگر اچھے واجب نہیں ہے تو شوہر آپ سے ہو سکتا ہے یہ تو ایک پوزیٹیف چیزیں ہیں لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ کیا ساس کی اطاعت بہو پر واجب ہے تو کوئی واجب نہیں ہے اس کا کہنا ماننا حتی کہ ستیلی ماں کا کوئی حق ڈائریکٹ نہیں ہوتا یہ تو ساس ہے ستیلی ماں کا ڈائریکٹ اولاد پر کوئی حق نہیں ہوتا ہے ہاں اگر وہ باپ کے واسطے سے کہ والد صاحب کی چونکہ منکوہ ہیں بچے عدب احترام کریں بہت اچھی بات ہے اور کرنا بھی چاہیے لیکن ساس کا ڈائریکٹ بچوں پر کوئی حق نہیں ہوتا ہے جیسے ستیلی ماں کا جیسے سگی ماں کا ہوتا ہے تو جب ستیلی ماں کا ڈائریکٹ کوئی حق بچوں پر نہیں رکھا تو ساس تو بہت دور کی چیز ہیں لیکن ہمارے ہیں اکثر ایسی ہوتا ہے کہ آدھی باتیں شہر کی مانیں اور اس سے کہیں زیادہ ساس کی مانیں ورنہ گھر کا محول خراب ہوگا تو اس سے ہماری جو مائیں ہیں جو ساس کے درجے پر فائز ہیں بغیر بنا مانیں ہم تو آپ کو دیکھ سمجھا رہے ہیں آپ اگر ہم پہ ناراض ہوں گی آپ کہیں گے یہ بات کیوں کہہ دی میدان معاشر میں اگر آپ کو کھڑا کر لیا گیا اور آپ سے یہی کوئسن ہوا کہ جب تم پر تمہارے لیے بہو کی اطاعت واجب نہیں تھی تو یہ کیوں آپ نے ایسا کیا کہ جب بہو نے کہنا نہ مانا تو آپ نے بیٹے کو بھر دیا بیٹے سے ڈانٹ دلوائی یا آپ نے سٹینڈ لے لیا کہ اس کو اطلاق دو ہمارا کہنا نہیں مانتی ہے اس کو نکالو گھر سے اور آپ نے ایک بچی پہ ظلم کر کے نکلوا دیا کہ آپ سمجھتی ہیں میدان معاشر میں آپ ہی غریف نہیں ہوگی آپ کو نہیں کھڑا کیا جائے گا آپ سے حساب کتاب نہیں ہوگا اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تو پھر میں کچھ نہیں کہتا ہوں آپ اس پر قرآن و دیس سے دلیل لے کر مطمئن ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت عطا فرمائے اور اگر آپ کو کہیں سے کوئی جواب نہ ملے پوزیٹیف اپنے مطلب کا تو پھر جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ عین شریعت ہے اور شریعت کو نظر انداز کرنے میں دنیا میں بھی نقصان ہے آخرت میں بھی لیکن میں پھر بچی کو دہرا دیتا ہوں کہ ساس کو اپنا بنائیں اسے مخالف نہ بنائیں شرعی مسائل کو بنیاد بنا کر اگر آپ کسی کے عدب و احترام کو ترک کرتے ہیں تو پھر شوہر بھی بہت سے شرعی مسائل بنیاد بنا کر آپ کے لئے مشکل کھڑی کر سکتا ہے ہر ایک کو ہم نے تو شریعت سیکھی نہیں ہوتی ہمارے گھروں میں اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ قوانین سے نظام چل رہا ہوتا ہے نظام شریعت تو جانتے ہی نہیں ہیں شوہر کو کیا پتا ہے کیا کہ میرے حق ہیں کیا فرائز بیوی کو پتا ہے ایک ڈائری لیں اور اس پر اپنے حق اور فرائز لکھیں کہ یہ میرے حقوق ہیں یہ چیزیں مجھ پر فرض ہیں اور اس کے بعد کسی اچھے مفتی صاحب سے فتوہ لے لیں اس کے اوپر کہ جو ہم نے خود ساختہ حقوق اور فرائز ایک فرز بنائی ہوئی ہے ان میں سے کتنی کی شریعت واقعی اس کو حق مانتی ہے واقعی اس کو ہم پر چیزیں کو فرض مانتی ہے آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے دس چیزیں لکھی ہیں آٹھ تو ویسے ریجیکٹ ہو جائیں گی کوئی دو چیزیں ہوں گے اور بہت ساری ایسی ہوں گی جو آپ نے لکھی نہیں ہوں گی حالانکہ شریعت نے ایک شہر پر یا بیوی پر یا ساس پر یا سوسر پر یہ نندوں پر واجب قرار دی گئی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہم دین تو سیکھتے نہیں ہیں اور اسی کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے میں نے کافیز کا جواب دے دیا ہے اس جواب کو دو تین دفعہ سنیں ہوتا یہ ہے کہ خواتین کو جب اپنے مطلب کی کوئی بات لگتے تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور جو آگے پیچھے بیان کیوں سے سب بھول جاتے ہیں مجھے صاحب نے تو یہ کہا ہے پورا سنیے گا ہر چیز کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیلنس کر کے بیان کریں کسی ایک کی فیور میں بیان نہ لگے ورنہ بعد اوقات سامنے والا جو ہوتا یہ سمجھ کر کے دوسرے کی فیور کا کہہ دیا وہ شریعت کا انکار کر دیتا ہے اور اس میں آخرت کی تباہی ہے تو چاہے ساسیں میں سن رہی ہوں بہویں سن رہی ہوں ہماری گزاری شکل دفعہ ہمارے جواب کو یوٹیوب پر پرگرم ڈل جائے گا دو تین دفعہ سنیں تو آپ کو اچھی امید ہے کہ آپ کو کچھ حاصل ہوگا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید انفرومیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل رزوی ایڈکیشن سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کومنٹ اور شیئر کریں اور ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کریں شکریہ